جہاں ایک طرف حالی میں ہاؤس فول فور کی ٹیم فلم کی سکسس پارٹی کا جشن منا رہی تھی وہیں اسے پیچھے ایک ایسی بوری خبر آئی جس نے ہاؤس فول فور کی ٹیم کی اس سیلیبریشن کو گب میں بدل دیا دراصل ہاؤس فول فور کی ساؤن ایڈیٹر نمیج پلانکر کی 29 سال کی ایج میں ڈیتھ ہو گئی جس کے بعد بولی ووڈ میں سن ناٹا چھا گیا آپ کو بتا دیں کہ ہاؤس فول فور اور مجاوان جیسے فلموں میں اپنے کام کے لیے وہاں واہی بٹوڑنے والے نمیش ان دنوں کام کے بہت سے جوچ رہے تھے اور لگاتار کام کر رہے تھے اور ڈاکٹرز کے مطابق ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ان کے دماغ پر اثر پڑا اور ان کے دماغ نے کام کرنا بند کر دیا جس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی اور سوشل میڈیا پر یہ خبر بارن ہونے کے بعد اکشے کمار کے ساتھ کئی سٹارز نے اس پر اپنے ریاکشنز دیا ہیں اکشے نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا اتنا ہی ناہیں فیل مر جاوان کی heroین رکول پریت سنگھ نے بھی نمیش کے سدن ڈیمائز پر ایسے ریاک کیا ہاں کی اب نمیش کی death پر سوشل میڈیا پر سوال بھی اٹھنے لگے ہیں دنسل نمیش کی death پر اکشے کے علاوہ ہندی سینما کے باقی بڑے اکٹرز پروڈیوسر یا فکھ ڈریکٹرز نے اب تک کسی نے بھی انش ردھانجلی نہیں دی ہے لیکن فلم فیر میکزین کے ایڈیٹر رہے اور کئی فلموں سے جڑے رہے رائٹر ڈریکٹر خالد محمد نے اس مسئلے پر ہندی سینما کو جم کر لطاڑا ہے اور بولی وڈ کے کام کرنے کے طریقے پر سوال اٹھائیں انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے sound technician Nimish Palankar age 29 passed away blood pressure shot up landing to brain hemorrhage technicians are backbone of bollywood cinema but does anyone care it's high time the various association producers and stars who have more swag than sense did right now اتنا ہی نہیں جانے مانے اکٹر دپن شرما نے بھی ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے many technicians work overtime and rarely get paid for that it's terrible afraid to lose work they stay quiet and keep working many times they may not get fully paid as well while they already accept to work for less money in the first place rest in peace Nimish Palankar آپ کو بتاتے ہیں کہ ہندی فلم انڈسری میں technicians کی الگ الگ قریب دو درجن trade units ہیں لیکن ان میں سے زیادہ در کا کام صرف producer اور directors پر دواب بنانے میں لگا رہتا ہے اور یہی کارن ہے کہ Nimish پر کام کا دواب اتنا تھا جو ان کے لئے خطرناک ثابت ہوا میں آپ کو بتاتے ہیں کہ Nimish کو ہندی سینما میں پہلا بڑا کام سلمان خان کے فلم ریس ٹری میں بطور ساؤنڈ ایڈٹنگ کا ملا تھا ان کی پہچان بے حد انرجیٹک اور ہارڈ ورکنگ ٹیکنیشن کی رہی تھی ریس ٹری کے بعد سے وہ جلیبی کیسری ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا جیسے فلموں میں کام کر چکے تھے اور ہارلی میں جی فائیف پر ریلیز ہوئی ویب سیریز بھرم کے لیے بھی Nimish کو ہارلی کے دنوں میں دن رات کام کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا تھا کھر Nimish پلنکر کی دیمائز پر Crazy for Bollywood بھی انہیں اپنی شردھانجلی ارپیت کرتا ہے Bollywood کی لیٹس نیوز، گوسیپ، فلم ریویوز، سانگ ریویوز کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے چانل Crazy for Bollywood کو اور یس، دونٹ فگیت تو پریس دہ بیل آئیکن تاکہ ہمارے چانل پہ آئی کوئی بھی نئی انفرمیشن آپ بلکل بھی مس نہ کر پائیں